ہمیں بات کر رہے ہیں ہلمت کی استعمال کی چلاننگ کی ترافیک قوانین کی اس لکھ ہم لوگ سیف سٹی کے اندر موجود ہیں اور چیف آفیسنگ آفیسر اکپر ناستر کانسا موجود ہیں انہی سے جان جاتا ہے کہ ایک سال مکمل ہو گیا ایک پیس تا پورا جب لاہور کی شیری کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ اگر ترافیک قوانین کی ترافیسی کریں گے تو آپ کے گھر پہ چلان پہنچ جائے گا اب سال بیسے گا ہے اس لگوں نے یہ کہا کہ ایک کروئے روپے کچھے کر لی امام کو بتایا جی کہ ایسی بہتا ہوئی اور ایک لارڈر جو سیکٹر اپ در سوسائٹی ہے اس نے اپریشیز بھی کیکے کانون سب کے لیے ہونا چاہیے امیل درامہ لگا چاہیے جب ای چلان آئے گا تو وہ کسی سے پوچھے گا نہیں کہ آپ کس کے بیٹے ہیں کس کی گاڑی ہے کس کا رشدار ہے تو وہ ای چلان آپ تک بھی پہنچے گا چاہے وہ غریب کی موتر سائکل ہے یا امیل کی بڑی گاڑی ہے تو چلان پہنچے ہیں پہنچا بہت شکریہ وقت دینے کا سب سے پہلے تو آپ کی مووی سے بات کر لیں گے ایک بڑا اچھا سبجکت آپ نے ایسی کیا اس لیے کیا کسی ریسپانز آیا اس لیے میرا خیال ہے اس طرح کی یہ اپنی نویت کی پہلی فلم تھی اور جس میں آپ نے پبلک سیکٹر کیسے کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جو سوشل ایشوز ہیں ان کو بھی ہائیلائٹ کرنے کی کوئی پاکستان میں اس طرح کی فلموں کا رواج نہیں ہے اور نہ ہمارے آڈینس کی جو پریفرنسیز ایسی تھی جس میں وہ حکومت کا اور پولیس کا اور رول آف لاؤ کے جو داروں کا پوزیٹیو رول دیکھیں تو ان کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی اور دوشمار لوگوں نے دیکھتے کہ کئی لوگوں کو یہ یقین بھی نہیں آیا کہ کیا ہماری پولیس لاہور میں اسی طرح ہی کام کر رہی ہے یہ دال چاول نام کان سے آیا دماغ میں کیونکہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید جی کوئی کلچر میں مووی ہوگی لاہور کے اندرون شہر کی کلچر میں مووی ہوگی دال چاول کو ریلیٹ کری ہوگی لیکن اسے پولیس مووی اسے کمیٹی بتا رہی ہے جی میرا خیال ہے جو بہت سے کہانیاں ایسی ہیں جو بتائی نہیں جاتے جتنے بھی لوگ دال چاول کا ٹھیلہ لگاتے ہیں جو ان فارمل ایکانومی کا حصہ ہیں جو اپنا روز کا کاروبار کرتے ہیں ان پہ کبھی کسی نے کوئی کہانی نہیں لکھی نہ ان کی زندگی کے سوچا کہ کیا یہ لوگ انہوں نے حق حلال کی یہ کمائی کے لیے یہ بلکل سڑک پہ کھڑے ہو کے روز کمائی کیوں صلو کی یہ بنیادیتہ پہ وہ اچھے لوگ تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ محنت سے اپنی کمائی کرنی ہے اگر انہیں کسی طرح کوئی ایسا ذریعہ نہیں مل سکا اگر انہیں کوئی اور مواقع نہیں مل سکے تو انہوں نے اپنے جرم کا اور ایک نائنساتی کا اور ایک حرام کا رکتہ چھوڑ کے ایک حلال کام کی طرف گئے تو میں از ایک پولیس آفیسر بھی سمجھتا ہوں اور از ایک رائٹر بھی از ایک سوچنے والے ایک آدمی کے کہ میرا خیال ہے کہ وہ اس تمام لوگ جو کہ ہمارے اس پاورٹی لائن سے بھی لیچ لیں یہ ضروری تھا کہ ان کو ٹربیوٹ پیش کیا جائے کہ ان لوگ جو روز کی محنت کرتے ہیں مشکت کرتے ہیں ہاتھ نہیں پھیلاتے ان کو ٹربیوٹ دینا ضروری ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آڈینس بڑی تعداد میں جائے گی مووی دیکھیں کیونکہ بہت زبدس میسیج ہے اس میں اب خانتہ بات کرلیں جو پیچھے ہمارے سکرینز لگی ہیں یہ پروجیکٹ اس کا آغاز ہوا اور ایک آگا کے شیئر کو محفوظ بنائے گا تو اس میں ساتھ ساتھ ایک اضافہ یہ ہو گیا کہ ایچ لائنگ کی جائے گی قانون سب کے لیے برابر ہوتا ابھی تک ایک سال بھی پھر جو سال کا سفر آپ کا ہوا کیسا سفر تھا دیکھئے ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اور آپ بھی جو اس کے ایک یوزر ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت لاہور میں گاڑی چلانا مختلف ہے دوسرے شہروں سے بہتر ہوا بہتر ہوا آپ کنجسٹن کم ہوئی ایکسیڈنٹس کم ہوئے اور لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ یہ رول آف لاؤ ہوگا آپ پارے مجھے بھی خیال آتا ہے کہ سگنل پر رکنا ہے پہلے نہیں خیال آتا تھا یہ بالکل ہے تو یہ اس کے بنیادی فائدے ہیں ایک تو اس کی ریویڈیو جنریشن کی سائٹ تھی جو کہ ہمارا فوکس اتنا نہیں تھا جتنا کہ یہ تھا کہ ہماری ٹرافک میں ایک آرڈر آجائے ایکسیڈنٹس کم ہو اور لوگ بکس پہ پہ پہنچ سکتے ہیں اور سب کے لیے ایک جیسا نگام ہو بالکل چیز تو وہ جو مقاصد ہیں وہ بہت حد تک حل ہوئے ہیں اس پہ ایک جو عام پبلک کا جب میں نے آج روڈ شو بھی کیا لوگوں سے گرائے لی ایک عام پبلک ہی کہتی ہے کہ ایک طرح ٹرافک وارڈن کھڑا ہے وہ ہمارا چلان کر دیتا ہے اور جب ہم گھر جاتے ہیں میں تھوڑے دن بعد ستا رکھتے ہیں کہ ای چلان بھی ہمارے پاس آگیا ہے تو ہم کونسا چلان پہ کریں وہ پھر ای چلان پہ ہی نہیں کرتے رکھئے ہمارے پاس جو ٹرافک کے جو موٹر بہیکل آرڈیننس کے تحت 26 قسم کی وائلیشنز ہیں جن پہ چلان ہوگا ہم نے جب اس نظام کو لگایا تو ہم نے یہ انشور کیا کہ جس چیز کا جس وائلیشن کو کیمرہ چیک کر رہا ہے اس کو وارڈن چیک نہ کریں آپ کو یہ نہیں ہوا ہوگا کہ ایک وارڈن نے آپ کو ریڈ لائٹ کا چلان دیا ہو وہ کیمرہ سے تھرو ہی آتا ہے تو وارڈن بڑی جام پشانی سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو باقی ایسی وائلیشنز ہیں ہیلمٹ کا نہ پہننا یا اگر آپ کی لائٹ نہیں ہے گاڑی کی یا اپنے اوور لوڈی کی ہے ڈینجرس ٹھیکے سے گاڑی چلا رہے ہیں ان سب کے وارڈن اور اگر کسی جگہ پہ ٹرافک وارڈن ریڈ لائٹ سے چلان کر رہا ہے وہ وہاں پہ کیمرہ لگا گیا تو وہ پھر غلط کر رہا ہے جی ہاں وہ غلط کر رہا ہے جی ہاں لیکن ہمیں ایسی آج سے کوش قائد آئی نہیں کہ ریڈ لائٹ پہ ٹرافک کی بھی وائلیشن کا کر رہا ہے کیونکہ وارڈن بڑی احتیاط سے یہ کام کر رہے ہیں اور یہ سارا نظام کی کامجابی ان کے تعاون اور ان کے کام سے مل کے ہی ممکن ہے کہ سر ٹو گئے ٹرافک ماننے ٹرافک تو چل بھی نہیں سکتی نا دونوں دپارٹمنٹ میں اس کے کام کریں گے تو کام بہتر ہوگا سر اب عمام ہی کہتی ہے کہ ہیلمٹ جو بہت زیادہ لازم ہے اب پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ صرف ایک نہیں دو لوگ جو پیچھے بھی بیٹھا ہے موٹر بائیک پہ اس نے بھی ہیلمٹ پہننا ہے اس پہ کلان تک شروع ہوگا یہاں دیکھئے موٹر بیکل آرڈینیز کے تحت یہ بالکل یہ اس پہ جرمانہ ہے اور اس پہ اگر آپ الیکٹرونیکلی چاہتے ہیں تو ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ جو لیڈر سے بھی شروع ہو جائے گا اور ان جگہوں پہ جہاں پہ ہمارے کیمراز موجود ہیں لیکن اس میں ابھی ہم اس کے کام کر رہے ہیں اس کے الگریٹمز ایسے بن رہے ہیں کہ ہمیں ایسی اپلیکیشنز ہمارے سسٹم میں آ جائیں گے سوفٹویر میں کہ اس کے لیے بھی ان جگہوں پہ ضرورت نہیں پڑے گی وارڈنز کی لیکن ہمیں وارڈنز کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور کئی کاموں پہ کئی ایسی وارڈنز ہیں جس پہ وارڈنز کا کردار بڑا اہم ہے بلکل ٹھیک یعنی ابھی ہم نے ایک سروے کیا اور اس سروے کے مطابق 50% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لوگوں کو ٹرافک کے قوانین سے آگائی ہی نہیں نہیں ہے بلکل صحیح ہمارے وارڈنز اس وقت سکولز میں جاتے ہیں کالجز میں جاتے ہیں سیٹیو ساب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کہ ان کو آگے لے کے جاتے ہیں اور اپنا خود بھی وہ یونیورسٹری میں جاتے ہیں پلس ریڈیو جو سیٹی ہے اور راستہ وہ بھی کرتا ہے اویرنیس ہمارا 50% پرابلم اویرنیس دلکل جی 50% میں سے باقی 25% ایسی پرابلم ہے جو روڈ جمیٹری کی وجہ سے دلکل جی تو اگر ہم ان دو چیزوں پر بھی فوکس کریں تو 75% ہمارے معاملے اور دہار کی ٹرافک یا کسی بھی شہر کی بہتر ہو سکتی ہے اب اس میں خان صاحب ایک بڑی امورڈن بات ہے کہ اکثر ان لوگوں سے یہ سوالات میں نے کیے آف کیمرہ بھی آن کیمرہ بھی جن کو ایٹ بنانا ہے کہ آپ سلام جمع کیوں نہیں کرواتے وہی کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی قانون موجود نہیں ہے اور بہت سے لرنڈ لوگوں نے یہ بات کہی کہ اس پہ قانون سازی نہیں ہوئی یہ قانون موجود نہیں ہے ایک شرننگ آرڈر پہ چل رہا ہے ابھی اس پہ قانون سازی ہونی ہے اس سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا گیا آپ لوگوں کی اجازت سے اس پہ چنانے شروع کر دی جائے گی وہ پیسے کدھر آ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں اس کا تو کوئی سٹم موجود نہیں ہے اس کو پیریفائی کرے تھا تقریباً تین چیزیں آپ نے پوچھنی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو زیادہ اہم ہے لوگوں کو جس کی تکر ہے اس کے پیسے سیدھے خزانے میں جا رہے ہیں کسی کے جیب میں نہیں جا رہے ہیں وہ لوگوں کے ہی پیسے ہیں اور وہ ہی ڈریکٹ جا رہے ہیں حکومت پنجاب کے خزانے میں کسی قسم کی کوئی اس میں نہیں ہے اس میں بلکہ انرویومنٹ یہ آ رہی ہے کہ سٹیٹ بینک نے ہمیں ہمارے ساتھ انٹیگریٹ کر کے جلد ہی ایک اپلیکیشن کے سو پنجاب سے پیٹی کی وہ ڈریکٹ ڈیبٹ بھی آن لائن بھی پیمنٹ شروع ہونے والی ہے بہت جلد جس کے لیے ہم مزشتہ ڈیر سال سے کوشش کر رہے ہیں اس کے چالام سے پہلے سے تاکہ وہ سسٹم پورا اور لوگ بغیر بینک جانے کی ذہن اس کے قلقے پڑی اس میں سٹیٹ بینک آف پاکستان اور فائنانس پارک میں ہمارے ساتھ انٹر بڑا تعبون کر رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جو قانون کی بات ہے کسی بھی قانون میں عدالت ہائی کورٹ نہیں ہمیں حکم کیا اور اس کے مطابق قانون میں یہ موجود تھی گنجائش جس کے تحت یہ کام شروع کیا گیا تب ہی عدالت نے ہمیں حکم دیا کیونکہ جس میں حادثات ہو رہے تھے جس میں مسائل سے اس کی وجہ کو سامنے رکھتے ہو اور قانون جسٹنگ قانون میں بھی وہ کر دیا لیکن ابھی بھی کیابنٹ میں بھی اس میں پردر امپروب دے دی ہے منظوری جلد ہی بہت ہی واضح قسم کا قانون جو اس سے کافی آگئے ہے جس میں ایک سکتہ یعنی اس میں پوائنٹ سسٹم بھی آ رہا ہے جس میں پہلے تو اگر آپ ہمارے پاس ایسے بھی ہے تیس تیس لوگ کے ہی چالان ہوں اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ اب ہم ایک پوائنٹ سسٹم لا رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ آپ بیس چالان کر دیں اور پھر بھی آپ اکیس میں کے لیے بھی آزاد ہوں اگر آپ ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ چالان ہو جائیں گے تو آپ کا لائسنس کینسل ہوگا اور آپ کو دوبارہ بنوانا پڑے گا اور دوبارہ بنوانے سے پہلے آپ کی ٹریننگ ہوگی باقاعدہ تاکہ آپ کے پوائنٹ سسٹم اس سے بھی مطلب وہ ایک باقاعدہ پورا ایک نظام ہوگا اس میں میں کلیریفیکیشن نہیں چاہوں گا کہ لائسنس کینسل ہوگا آپ نے لائسنس کینسل کر دیا سسٹم سے اس آدمی کے بعد اپنا لائسنس ہوگا کیسے تمام وارڈنز کو تمام لوگوں کو کیسے پتا لگے گا کہ یہ جو آدمی ابھی اس کے کچھ جگہ پر چلان ہوئے اور اس نے لائسنس دکھا دیا ہے کیسے پتا لگے گا وہ ڈیٹا بیس اس لائسنس جو ہمارے وارڈنز ہیں ان کے پاس ایک ہینڈ سیٹس ہیں جس میں تمام ڈیٹا بیس ہوگا وہ جو ہی اس کے نمبر ڈالیں گے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان صاحب کے سولہ پوائنٹ کٹ چکے ہیں اور صرف یہ آخری دو پوائنٹ یا چار پوائنٹ تھے وہ جو ہی کٹیں گے تو وہ کینسل ہو جائے گا اور ان سے گاڑی لے کے بند کر دی جائے گا یہ قانونی طور پر یہ بڑا واضح ہوگا کیونکہ ایسے لوگ جو کہ قانون کا احترام نہیں کرتے اور معاشرے میں رہنے والے دوسرے ڈائیورز کے لیے اور پیڈسٹرینز کے لیے خطرہ ہیں ان کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خطرناک طریقے سے سڑکوں پر گاڑیوں کریں اب میرا پہلے سوال یہ تھا کہ being a police officer جب یہ ایک ایسا پروجیکٹ بن گیا جس سے بہت سے فوائیلی یہ جا سکتے تھے ایک تی چنانیم بھی ہوا کانون سازی جس کو پارلیمنٹ کو کرنی چاہیے تھے پنجاب اسمی میں ہونی چاہیے تھے اس پر جبیٹ ہونی چاہیے تھے اپوزیشن کو اپنی رائے دنی چاہیے تھے گورنمنٹ کو اپنی رائے دنی چاہیے تھے اور اس کے بعد ایک پروپر ایویننس کیمپین سرکار کی جنرے سے جنریٹ ہونی چاہیے تھے اور بتایا جانا چاہیے تھا کہ آپ آئینا کے بعد سرک پر کانون کی خلابرزی نہیں کریں گے وہ نہیں ہوا اپنے جرائم دیکھیں آپ نے لوگوں کے خون دیکھیں کیا آپ پیل کیسے ہوتا ہے کہ ایک پروجیکٹ بھی لگا جیا سب کچھ کر دیا انتظار صرف ہی ہے کہ کانون باز کر دیا جائے عدالت کی آرڈر پہ چل رہے دیکھئے کانون میں تو جیسے میں نے کہا وہ عدالت نے جو آرڈر دیا وہ بھی عزیسنگ کانون کے مطابق تھا وہ روم موجود تھا تو وہ عدالت نے اس کو استعمال کیا جو دوسرا اگلا سٹیپ ہے جس میں آپ بہت واضح طور پر اور بھی چیزوں کو اس میں لے آئیں وہ ابھی پینڈنگ ہے جو کہ ہونے والا ہے جو ہی وہ قانون عمل درامت میں آ جاتا ہے آپ اس کے بارے میں ہو سکتا ہے اس میں قانون میں دیبیٹ کے دوران کوئی مزید تبدیلی ہو حکومت اور دوسرا اپوزیشن کمیل مائنلے ہو سکتا ہے کوئی تبدیلیاں پرپوس کریں جو ہی وہ ہو جائیں گی تو اس کے ساتھ ساتھ نہیں میرا سر سوال نہ کہ وہ بہتر نہیں بتایا کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کی یہ ایلیگیشن ہے کہ قانون نہیں ہے بھائی کس قانون کے طرح بات کریں ان کو نہیں پتا اس چیز سے کہ جو عدالت نے فیضہ دیا وہ بھی ایک قانون ہے اس کی امسلیمنٹیشن ہونی ہے لیکن ایک جواز تو پیدا ہے نا دکھئے جواز تو آپ کسی بھی چیز کا بنا سکتے ہیں یہ قانونی طور پر ناممکن ہوتا تو ہوتا بھی نہ عدالتیں قانون نہیں بناتی ہیں لیکن انہوں نے قانون کی تشریح ضرور کی جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے وہ دلائل ہمارے مانے کہ یہ قانون اگزسٹنگ بھی اجازت دیتا ہے یہ چالان کی حد تک جس حد تک اب یہ عدالت جارہا ہے اسیمبلی میں اس میں جرمانوں میں اضافہ ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوائنٹ سسٹم ہے وہ شامل ہے جو ہی وہ تینوں چیزیں بھی شامل ہو جائیں گے تو اس کی بڑی وسیع پیمانے پر ہم اس کی تشہیر بھی کریں گے کیونکہ یہ تمام پنجاب میں نافذ عمل ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو لوگ یہ بہانہ یہ ایکسکیوز کرتے ہیں چاہے وہ جتنے بھی پڑے لکھے ہیں بڑی عزت سے بڑے عدب سے میری گزارت یہ ہے کہ موجودہ قانون میں بھی اور اس میں عدالتوں میں پہلے بھی کیسز گئے ہیں اور عدالتیں اس کو پڑھ کے اس کی تشریح کر رہی ہیں کہ یہ اس وقت بھی قانونی عمر ہے اگر وہ نہیں پی کریں گے تو انپوسمنٹ میں سیٹیو صاحب کی جو تیمیں ہیں وہ ان گاڑیوں کو بند کر کے وہ ریکاوری کریں گی اگر ایک یہ میرا ذاتی سوال ہے کیونکہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اس میں تو مجھے کریکس کی جائے میں نے ایک بڑی معصومانہ گزارش مختلف وزراء سے کی ہے مختلف میکموں سے کی ہے چاہے وہ سوشل ویلفرے دپارٹمنٹ ہے چاہے وہ الڈی ہے چاہے وہ سوشل ویلفرے دپارٹمنٹ ہے چاہے وہ پی ایس چاہے مختلف دپارٹمنٹ سے میں نے ایک گزارش یہ کی ہے کہ یہ جو سیف سٹی کیمرہ آٹھ ہزار کیمرہ شہر میں لگی ہوئے ہیں انہوں نے صرف چلان نہیں کرنے انہوں نے صرف مشتبہ افراد کو نہیں دیکھنا ان سے بہت سے فوائد بھی یہ جا سکتے ہیں اگر میں غلط ہوا تو مجھے بتائیے گا کیا ہم ان سے اور کام نہیں لے سکتے ہیں ہم ان سے بشمار کام لے سکتے ہیں ہماری شارعوں پر میں نے پروگرام کیا چیف سنسٹر عثمان مزدار نے پہلاں نوٹس کیا میں بڑا خوش ہوا کہ شاید بہتری آ جائے گی لیکن وہ بہتری نہیں وہ پروگرام کیا گزارگروں پر ایک پیشہ دکھایا پریکٹیکلی دکھایا کہ کس طریقے سے فراود کر رہے ہیں جس کا بازو ٹوٹا اس کا بازو نکال کے دکھایا کہ بازو سے یہ کہاں سے آ رہے ہیں دکھایا سب کچھ دکھایا ایک انویسٹکیٹیف پروگرام کیا لیکن وہ آج بھی وہاں موجود ہیں اور تب میں نے یہ بھی رائے دی وزیر صاحبوں کی سیسٹی کیمرہ لگا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ چاک میں اس جگہ اتنے موجود ہیں اور یہ ڈیلی آ رہے ہیں تو کیا اس سے سیسٹی آپ ہیلٹ آب نہیں کرتے آپ نے انکال کر دیا ہمیں جیسے آپ نے چیف مینسٹر صاحب کی بات کی وزیر اللہ صاحب خود تشریف لائے انہوں نے یہاں بیٹھ کی یہی احکامات ہم کو دیئے کہ روز ہمیں ریپورٹس بھیجیں گداغروں کے بارے میں جہاں پہ صفائی نہیں ہے باتسا کے سلسلے میں اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں پہ کوئی ایسی غیر قانونی یا پبلک سیفٹی کو خطرہ ہے جہاں پہ بجلی کی تاریں لٹک رہی ہیں جہاں پہ گیٹر آتا شہر خراب ہو گیا ساری اسی وجہ سے یہ ایسی لیتا سجیشن میں ہی تیتر اور آپ نے بڑی اچھی بات کر دی ہم روز وہ بھیج رہے ہیں روز کی بنیاد پہ وہ ریپورٹس جاتی ہیں لیکن آگے جو کام ہے وہ ایک حد تک میرا کام ہے اس سے آگے ان محکموں کا کام ہے میرا خیال ہے آپ جس طرح آواز اٹھا رہے ہیں بتا رہے ہیں اس کا یقیناً فرق پڑے گا لیکن ہم انہیں روز کی بنیاد پہ ان تمام محکموں کی مدد کے لیے وزیرالہ صاحب کے حکم کے مطابق ایونٹ ٹرافک کی بھی اور تمام مسائل کی نشان بھی کر رہے ہیں ویڈ ایویڈنس اور میرا خیال یہی ہے کہ امید بھی یہی کرتا ہوں کیونکہ فردر مونیٹرنگ جو ہوتی ہے وہ اس مطلقہ محکمے کا کام ہوتا ہے کمشنر صاحب کو بھی بتاتے ہیں ڈی سی صاحبہ جو تھی پہلے آپ کی یہاں سے ریپورٹس مطلقہ محکموں کو دھیلی جا رہی ہیں جی اب کام کرنا ان کی سے مزاری ہے حافظ میں مجھے یہ بتائے گا یہ بنیادی جو ایک فیکٹر جس نے ہلپ کی سی لنکن کرکٹ بورٹ کو اور اس کے بعد انگلیش کرکٹ بورٹ کو اور آرش کرکٹ بورٹ کو بھی ہلپ کرے گا یہ فیصلہ کرنے ہیں جی ان کے سی اوز کرکٹ بورٹ کے یہاں پہ وزٹ کرکے گئے ہیں جب ان کے یہاں پہ کوئی تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں اور لاہور میں خاص طور پر سیکیورٹی سیچویشن اس سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے بہت بہتر ہے اور لاو انفورسمنٹ ایجنسیز اور خاص طور پر پولیس کو اس سے جو مدد ملتی ہے پولیس کے اس سسٹم پہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی جو انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی میں پنجاب سے ایف سیچیز آتھارٹی کے پورے سیٹ اپ کا چیف منسٹر صاحب کی کوشن سے بڑا بنیادی اس کردار ہے اور چونکہ چیزیں نظر آتی ہیں صرف کہنے کی بات نہیں ہے اور ہم نے تمام ایک ٹیم میمبر کی طرح ہم نے تمام فاجہ پاکستان کو بھی اور پاکستان میں پنجاب پولیس کو بھی خاص طور پر سپورٹ کی نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس دس سال کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان یہ ہے وہ واپس ہے صرف مجھے آخر میں صرف ایک سوال کا جواب دیت کہ کتنے ایسے مصطبہ فراج یا ایسے وانٹڈ پیپل جو جن کا کرمینل ایک ہسٹری تھی ان کیمروز کی مزدتیاں پکڑنے میں ان کی تعداد کو ہم ایت سچ جو ہے وہ مختلف لوگوں کی ریکوارمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے عام طور پر لاہور میں ایسے لوگوں کی عام دور پہلے ہی کیمروز کی وجہ سے کم ہو چکی ہے جب ہم نے باقی شہروں میں بھی ایک انویسٹیگیشن جب ہوئی اس میں بھی ان لوگوں نے یہی بتایا کہ ایک وارداد تھی جس کے کچھ لوگ ایک دوسرے دو ازلا میں پکڑے گئے تو وہ لاہور کے کرمینلز تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے لاہور میں یہ وارداد کیوں نہیں کی تو انہوں نے کہا وہاں پہ چونکہ کیمروز لگے ہوئے ہیں تو ہمیں اقل رکھتے ہیں ہمارے لیے زیادہ اپرچونٹی ان جگہوں پہ جہاں پہ کیمروز نہیں ہیں ابھی پہالی میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ پیکچرز ویڈیوز وائران جو کسی بھی سیفٹی پروجیکٹ کی نہیں تھی لیکن اس کے بعد عوام یہ سمجھے لگ پڑی ایک لارجر کمیونٹی وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ سیف سٹی کیمروز چاہے وہ اسنامباد چاہے وہ لاہور ان کی پیکچرز عام public private لوگ اپنی گاڑی مجھار ان کی پیکچرز ریکھ ہوتی ہیں تو اس کی clarification آپ سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا وہ عوام جن کو نہیں پتا کہ وہ سیف سٹی پروجیکٹ یا میری یا کسی بھی شہری کی یا کوئی بھی وزیٹر ہے وہ ہمارے لئے بہت اہم ہے privacy as a right آئین میں شامل ہے ہم اس پر پوری طرح عمل کرتے ہیں پنجاب سیف سٹی آتھورٹی پہلا ادارہ ہے جس کی اپنی privacy policy ہے جو ویب سائٹ سے اویلی پہلی دوسری بات ان تمام لوگوں کو یہی ہدایت بھی ہوتی اور ان تو بارہ چیک بھی کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی ان کے پاس record نہ ریپورٹ ڈیلی بنیاد سے مختلف محکموں کو جا رہی ہے ایسی لاننگ کے آپ نے گفتی کو سنی مزید قانون فاضی کی جائے گی مزید جو لاو کی وائلیشن جب تقلاف سیف سٹی کی کیمئروں سے آپ کو چلان آئیں گے ہم سب نے مل کے اپنے شہر کو بنائے اپنے شہر میں کر سیف سٹی آپ سے نجائز پیسے چارج نہیں کر رہا یہ صرف اس لی آپ پیسے چارج کرتا ہے کیونکہ آپ وائلیشن کرتے ہیں اور وہ فائن ہے وہ ضرمانہ ہے اور ایک اور چیز پیاریفائے آج انہوں نے کر دی کہ وہ ان کی جیب میں نہیں یا اس جبارٹمن کی سرکار کی دی میں جارہ جا جا ہی تمام مطاب مطاب پیسے پیسے سلطان چلے رہے کیجئے اللہ بہت